تو کسی مہان انسان نے کہا ہے کہ کتنی بھی کوشش کر لو چاہے کتنی بھی پلاننگ کر رہو کہ آپ کی لائف ایک دم پرفیکٹ ہو جائے لیکن کسی نے خوب کہا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو آپ کی قسمت میں اور آپ کی ڈیسٹینی میں لکھا ہے اور یہ سب بلکل سچ ہے کیونکہ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا اور جو آپ اس ویڈیو میں آگے دیکھنے والے ہو اور سب سے ضروری بات کہ وہ مہان انسان میں ہی ہوں تو بھائی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں لوگوں نے بتایا تھا کہ بھائی جس پس لے کے سرچو تک کی دو جو جرنی تھی نا اتنی امیزنگ تھی ہم لوگ نظاروں کے مزے لیتے ہیں آرام سے جا رہے تھے لیکن سرچو پہنچ نہیں والے تھے کہ بھائی یہ پرابلم ہو گئی اور یہ اتنا انیکسپیکٹڈ تھا کہ میں اپنی بائیک مطلب جتنا زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے جتنی زیادہ جتنی زیادہ چیزیں صحیح ہو سکتے وہ کرا کے گئے تھا پھر بھی یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہو گئی اور لڈاک کے ٹرپ پہ نا نورملی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بائیک میں پرابلم آتی ہیں اور یہ جو رائیڈرز کمیونٹی ہے نا یہ رائیڈرز کمیونٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی بائیک اگر خراب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آئے گا اور آپ کی بائیک مطلب آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کی بائیک صحیح کرانے میں پوری محنت کرے گا but unfortunately ہم لوگ اتنے لکی نہیں تھے مطلب سارچو جب ہم سارچو پہنچنے والے تھے سارچو پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیو پہ ہم لوگوں نے کھانا ہونا کھایا تھوڑی سی تینشن دیکھ رہی تھی منی چہرے پہ کیونکہ بھائی وہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی ہیلپ نہیں ہے ہیلپ ایسی جگہ جہاں پر کوئی ہیلپ نہیں ہے ہیلپ ایسی میکینکس نہیں ملتے اور آپ کی بائیک خراب ہو جائے جس بائیک پہ آپ کو پورا لڈاک ٹرپ کرنا ہے اور آپ کا ٹریپ صرف سٹارٹ ہی ہوا ہے وہ بھائی خراب ہوگی چھوڑ دو تم 1 2 3 آج نمیتر پکڑ رکھو بھائیک ہیترا ہوں ہیترا اس کا ایسی کر دھرو ہوں ہاں ایسی کر دھرو بس بیٹو بیٹو جال دیا تو بھائی کاسی کر کے لیے آنی پڑ رہی ہے روسٹ نمیتر لگ گئی آج تو بھائی بسار بسار ہو رہی ہے بابا جی رکشہ کرنا پہنے کریں ایسا جلتی بائک میں ہے ینٹری آگئی ہے میلٹری چارج نہیں ہو رہی ہے بابا ایسی جگہ میں جہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا سب سے بڑی ٹریجیڈی کی بات بتاؤں کی ہماری بائیک پہ مطلب ہمیں ایک فیمیل کے ساتھ ایک لیڈی پیلین کے ساتھ گیا تھا اور نو بڈی ہیلپ مطلب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی ہمالان کا بیٹا دو سو کلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ سو ڈیر سکھ لگے تو ہم بھی ہوں گے اور واقعی سامان چار سو ساڑھے چار سو کلو کی بائیک پہ ایک لڑکی دھکا لگا رہی ہے بٹ نو بڈی ہیلپ میں نام نام مجھے پتہ ہی نہیں لیکن ہمارے ساتھ جو گروپ تھا جو ہم جسپا میں ملا تھا ان لوگوں تک نے دیکھا کہ بھائی ایک لڑکی بائیک پہ دھکا لگا رہی ہے ہم نے ان سے ہیلپ بھی مانگی بٹ وہ لوگ بینے ہلپ کیے نکل گئے مطلب سیریسلی اتنا زیادہ دل ٹوٹا نا بٹ اس مومنٹ پہ سمجھ آ گیا تھا کہ بھائی انسان کو اپنی ہلپ نہ خود ہی کرنی پڑتی ہے and trust me اس کے بعد ہم لوگ نے کسی سے ہلپ نہیں مانگی and بہت سارے انسلینٹ ایسے ہوئے آگے جو آگے کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ لوگوں نے ہمارے بلکل بھی ہلپ نہیں کی پیپل ور looking at us کے ایک لڑکی بائی پہ دھککے مار رہی ہے and میں اکیلا وہاں پہ دھککے مار رہا ہوں but nobody helped اس کا تھوڑا سا experience میں آپ کو ابھی اپنے پیلین سے بات کر کے بتاتا ہوں کہ ان کو اس ٹرپ پہ کیسا لگا اور ان کو کیسا لگا کہ جب لوگوں نے ہلپ نہیں کی ایک منٹ کسی سنگھاسن والے مون میں بیٹھا تھا میں ریلاکس کرتے ہیں کیا ہوا یہ فوکس ہو گیا تو بتاؤ کہ جب سرچوں میں ہماری بائک خراب ہوئی تو نورمالی کیا ہوتا ہے کہ لڑک میں بہت سارے لوگ ہلپ کرتے ہیں تو مطلب کیسا لگا تم کو being a billion جب بائک میں دھککہ لگانا پڑھ رہا تھا اور لوگ دیکھ دیکھ کے نکل رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا یہی تھا کہ لوگوں کے لئے it was just a thing کسی کو کو کوئی کوئی بودھر نہیں کر رہا تھا اور بس دیکھ کے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا ہو گیا بھائی پوچھا کیا ہوا ہے ہم نے بتایا اور نکل گیا اور اتنا بڑا کسی نے آ کے نہیں چلو میں ہلپ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے کو ہٹا کے خود دھککہ مارتے ہیں اور وہ بتاؤ جو تین رائیڈر تھے جو دھککہ لگا رہے تھے ہاں جو وہاں پہ ہمیں ملے تھے وہ ایک دم خراب راستہ تھا اور وہ بھی ایسا راستہ تھا میں ایسو یہ آیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ میں بائک پہ جو سٹارٹ ہوتا جم سٹارٹ ہوتا وہ کرتی اور تم پیچھے سے دھککہ لگاتے یہ پوسیبل نہیں تھا تو میں ہی اکیلے تھی دھککہ لگانے کے لئے وہ ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے کوئی پرامل ہو گیا ہم ہلپ کر دیں گے ہماری بائک رک گئی تھی جگہ پہ انہوں نے دیکھا اور وہ سمپلی نکل گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کر تو ہم نہیں دھککہ لگا دیکھتے ہیں کسمت کہاں تک لے جاتی ہے بھائی نظار بہت بڑی نظاروں کے مزے بھی نہیں لے پا رہے ہم لوگ ابھی پیچھے نہ بہت خراب روڈ تھا خراب روڈ میں سوچو ہم دھککہ مار مار کے جلا رہے ہیں اب صحیح روڈ آیا ہے دیکھو آج ہمیں لے پہنچنے تھا ٹائم کتنا ہو رہا ہے میں میں نے بیٹری صحیح تو یہاں کا ٹائم چینج ہو گیا تو اب پتہ نہیں ٹائم بھی کیا ہو رہا ہے چار تھاڑھے چار بج رہوں گے اور ہم کو یہ لے پہنچنے تھا لے یہاں سے آراؤنڈ ابھی بچا ہے دو سو بیس کلومیٹر بس یارے پائک کی دکت صحیح ہو جائے پتہ نہیں چارج نہیں ہو رہی ہے مجھے لگا کہ چارجر لگا رکھا ہے تو اس کیسے بیٹری بیٹری ہو گئی ہے بٹ ایک مجھے یہ لگا ہے شاید ہائی آلٹیٹوٹ کی ویسے بیٹری چارج نہیں ہو پا رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب جب لے پہنچیں گے لے سے کریں گے تو وہاں پہ میں اس کی سروسنگ کروں گا پروپر اور جو بھی چیزیں وہ دکھا دوں گا کیونکہ ایک بار تو مجھے چیک اپ کرانے تھا بٹ آج تو لے پہنچنا ہی مشکل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں دیکھا دیکھا کتنا صحیح ڈیسی اندھا ہم لوگوں کا شنکولا نا جانے گا یہاں پہ تو ہم لوگ مانیج کر بھی رہے ہیں وہاں نہیں ہوتا یہاں پہ تو پاس پاس لوگ دیکھ بھی رہے ہاں ہاں کہاں تک دھککہ مارتے ہیں کہاں تک سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کنٹینوس نہیں چلا سکتے ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو بریک مارنے پڑھتے ہیں روک نہیں پڑھتی ہے تو بھائی کلز سوری تو بھائی ہماری تو وہاں پہ واٹ لگ جاتی تو چلو بابا جی کے نام لے کے چلتے ہیں بابا جی رکشہ کریں گے let's go بھائی باقی چلو تھوڑا سا آپ کو لوگیشن دکھایا تم لوگیشن دیکھو کتنی مست ہے پانگ آنے والا ہے پانگ یہاں سے آنے والا نہیں ابھی ہے پچاس آٹھ کلومیٹر پانگ تک بیچ بیچ میں تھوڑے راستے صحیح ہیں راستے تھوڑے خراب ہیں پر اس کے بعد راستے بلکل بڑیا ہو جاتا ہے مورے لینز آ جائے گا اور باقی اور بھی ہیں تو سوڑا سوڑا سا دیکھ کرنا پڑے گا چونکہ یہ سارے وہ ہے بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بچ گئے بڑی زیادی بچ گئے بچ گئے سوڑا سا جائے بچ گئے بچ گئے بچ گئے دیتا ہے چھپ پر فارڈ کے دیتا ہے تو بھائی سچ میں جب مصیبتیں بھی دیتا ہے نا چھپ پر فارڈ کے ہی دیتا ہے تو اس ٹائم پہ ایسا ہوا کہ بھائی بائی کے تو دکت ہوئی رہی تھی لیکن گوپرو بھی دکت ہوئی تھی تو چلو میں آپ کے سٹوری بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بوٹلے پڑی ہیں بہت ساری یہاں پر کیا ہوا تھا کہ ایک انسان مطلب ایک بندہ یہاں پر فض کیا تھا اور اسے پانی نہیں ملے تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی آتما کو بھی دیکھا گیا ہے تو بس اسی لئے لوگ کہہ کرتے ہیں کہ اس کی آتما کی شانتی کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے یہاں پر پانی کی بوٹلے ڈالتے ہیں اور اس ٹائم تو پانی کی بوٹلے بہت ساری ہو چکی ہیں تو بس یہی سٹوری تھی میں بتانا چاہ رہا تھا اور بھائی گوپرو نے بھی دھوکہ دے دیا تو بس چلو آب آگے کی ویڈے دیکھتے ہیں ہم پانچ گئے نکیلہ ٹوپ ہم یہاں پر رکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری بائک کی آرت خراب ہے ہم ڈالٹلوپ پہ لازٹ ٹائم ہماری بائک رکھی تھی اس کے بعد ہم ڈالٹلوپ پہ چلتے جا رہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہماری بائک رکھے کیونکہ یہاں پہ اس کو واپس سے سٹارٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے بہت مشکل ہے تو اسی لئے ڈالٹلوپ پہ ہم نے بس چھتے جیتے بائک رکھا ہم نہیں رکھ چاہیں ہم سوٹ کو بھی نہیں لے پائیں سو نکسٹ ٹائم اسی لئے کہتے ہیں لطاق is unexpected unpredictable یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کتنا بھی پریپیر ہو کے آجاؤ جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہیں بس آپ اس چیز کے لئے پریپیر ہو کے آؤ کہ جو ہونا ہے اس کو فیس کیسے کرنا ہے بس ہمت نہیں آرنی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے بس آپ لوگ کیسے کیسے لے کے آرہے ہیں ہم ہی ہم ہی جانتے ہیں بس مطلب میں نے آس میں نے آس تک جندگی میں کسی بائک پہ ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور جتنے دھکے آج مالین پہ مار دیئے میں نے پتہ نہیں اور ایسے ڈائم پہ سٹرنث آ جاتی ہے پہ آ جاتی ہے سٹرنث سٹرنث اوپر سے مجھے ساس لینے میں آلڑی پروبلم ہو رہی ہیں بائک سٹارٹ آنے کے پانچ منٹ تک کھڑے ہو کے پہلے اپنے آپ پر ہی کھڑ کرو اس کے بات بائک میں بیٹھو اور پھر چلو کھڑے ہیں تک کھڑے ہو جمز یہ ہے ویسکی نالا یہ ویسکی بار وہ آلا پرانا ہوگا یہ شاید نہیں بانے اوہ بھائی کیسا سایئے ویسکی بریج ویسکی سے تو میرے کوششن ہے کہ لوگ اسے ویسکی کیوں بولتے ہیں لوگ انہوں نے اس کا نام ویسکی کیوں رکھایا یہاں کیا ویسکی پیچھتے تھے لوگ بیٹھ کے ہاں تو بھائی ہم لوگ پہنچ گیا ہے لا چونگ لا پاس سولہ ہزار چھے تو سولہ فیٹ کی اوچائی پہ اور بائک دیکھو بند نہیں کر پا رہا من تھا سیریسلی یہاں پہ فوٹو کچھوانے کا لیکن بھائی نہیں کچھوانے کا بائک بند ہوگی نا تو دھککے مارنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے ہم سولہ ہزار چھے سولہ فیٹ کی اوچائی پہ ہے بھائی لا چونگ لا ٹاپ بھائی وہ دیکھو فروزن ریور ہے بلکل جب ہی پڑی ہے ایسا لگ رہا برف کا ٹکڑے رکھ دیوں اور پانگ بچائیں یہاں سے سولہ کلومیٹر تو بھائی کوشش کر رہے ہیں جلدی جلدی پانگ پہنچ جائیں کیونکہ اس کے بعد راستے نا کافی اچھے ہو جائیں گے تو مورے پلین سکو اس کے بعد ہی آئے گا آہ آہ لیٹس سی جس سے بھی ہم لوگ نے پوچھنا سب نے بتایا ہے کہ پانگ تک تھوڑے ایسی راستے ہیں اور پانگ کروس کرتے ہی ہاں وہ ہی دیکھو ادھر فروزن ریور سوچو کتنی ٹھنڈ ہوگی ہاں پہ بھائی میں نے ان گلوز کے نیچے وارم گلوز بھی پہنڈ رکھیں پھر میری انگلیاں سن پڑی ہے سن تو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ہم تھے سولہ جا چھے تو سولہ فیٹ کی اوچائی بے اب ہم نیچے اتر رہے ہیں تو اب تھنڈ تھوڑی کم ہوتی جائے گی دیرے دیرے بٹ ابھی تک تو ہی لگ رہی ہے میں نے ایک ٹی شیٹ پہنی ہے ایک فلیس پہنی ہے ریڈنگ جائکٹ پہنی ہے گھر ہم نے یہ بہت ہوا پہنی ہے کھر ہم perduле تو بس بھائی اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے پانگ اور بھائی پانگ جب پہنچے تھے ہم لوگ اتنے زیادہ تھک گئے تھے کیونکہ اتنے ہائی ایلٹیٹوٹ پہ اتنا اوکسیجن کم پہ ہم لوگ نے بائک میں دھککہ لگایا ہے ہم لوگ پہنچے ہم نے کسی طرح جو اپنا ہوم سے ڈھونڈا ہوم سے میں جا کے میں اتنا تھک گیا تھا کہ میں نے مطلب اپنے شوز اتارے تھے صرف اپنا کار کو پہنے ہوا تھا اور جو انہر ویرہ پہنے تھے میں اس ہی میں سو گیا تھا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا مجھے جبار سے اٹھا کے دو چمچ چاول کے لائے تھے رائس کے لائے تھے اس کے بعد میں سو گیا تھا بہت زیادہ تھک گئے تھے اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ ہیا کہ پانگ سے آگے جانے کا فائزہ نہیں اندھیر ہو گیا تو ہم لوگ پانگ رکے وہاں پہ میں بہت زیادہ تھا بھی تھے بہت زیادہ ہی میں بہت زیادہ تھے میں نے پانگ میں بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تھے ہم نے شاید 3 4 رضائیاں ایک ساتھ لے کے ہم سوے تھے تو بھی ہم نے تھے لگ رہے تھے اور بائک بھی نہیں چلائی جاری تھی مطلب ہاتھ تو بالکل سن ہو گئے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو پانگ یہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں یہیں بے ختم کر رہا ہوں کیونکہ سرچوں سے پانگ کی جو ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ٹھیک ہے پانگ سے لے کے لے کی جو ہے وہ جرنی جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آئے گی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھیں گی تو پلیز بنے رہنا اور یہ والی ویڈیو اچھی لوگ تو لائک کر دینا شیئر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور 3 چیزیں لگا سارے چار سو کی بائک پر دھککہ لگا کے لڑکی نے بائک سٹارٹ کروائی ہے تو ایسا پلین ملنہ بہت مشکل ہے ہلکے میں لے دیتے ہیں ہاتس آف ٹور ہاتس آف ٹور ایک رائیڈ میں اگر آپ کو پلین اچھونا تو آپ کی رائیڈ بڑے ہو جاتی ہے ہم لوگوں کا بیسٹ پارڈ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو پینک نہیں ہوئے اور ہم کو پتا تھا بھائی اپنی ہلپ خود ہی کرنی ہے بھائی کوئی ہلپ کرنی نہیں ہے اور ہم نے ہلپ کر کے دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں نا ہم لوگ نے ریکارڈ نہیں کی کیونکہ اس ٹائم میں تھوڑا سا میں در گیا تھا در گیا تھا کہ اس سیچویشن میں کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ٹینٹس آنا کچھ تھا بیچ میں بھائی بک جائے کہ کیا کرتے ہیں تو یہی نہیں اس لیے بھی نہیں کرے کیونکہ میں دکھا دوں گے کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کروں گے بہت ساری ریکارڈنگ ہم نے نہیں کی کیونکہ بھائی تھوڑا در تو لگتا ہے یہ تو در لگ رہا تھا بس یہ چلو اس ویڈیو کے ہی ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور سوری بتاؤں گا تو بنی رہنا چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا ویڈیو اچھے لگے تو اور بس see you in the next ویڈیو ثب تک کے لئے بائی بائی